دوستوں یہ سمیں سب سے زیادہ محنت کرنے کا ہے اس سمیں آپ کے پاس بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ مو درد کر رہا ہے آنخ درد کر رہا ہے کان درد کر رہا ہے بغار ہو گیا نہیں یہ سات آٹھ دن جو بھی آپ کے ہیں اس میں آپ کو سب سے زیادہ محنت کرنی ہے خوب محنت کرنی ہے اور ایسے بچے جن کا سیلیکشن نہیں ہو پایا ہے یا ایسے بچے ہمارے جو آگے exam دینے والے beginners ہیں دوستوں آپ کے پاس example ہیں کہ کیسے بچے pre qualify کرتے ہیں کرتے ہیں جان دینا میرے ایک بات دوستو آئی بی پی ایس سٹیٹ بینک آف انڈیا کوئی پریشہ نہیں ہوتی ہے پریشہ کبھی ختمیں نہیں ہوتی ہے تمہیں اپنے اندر سکلڈ ڈیبلپ کرتے رہنا ہے دوستو کبھی ہار نہیں مانی ہے یاد رکھنا تمہارے پیرنٹس کے ایکسپکٹیشن لگے ہوئے تمہارے ساتھ بہت ساری اب اکشائیں ہیں تم سے ہارنا نہیں ہے دوستو جم کے محنت کرو یاد جتنا کر پا کوئی بہانہ نہیں یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا ویسے نہیں ہوتا کتنا پڑے یہ سب بہانے ہیں ایک دن ایسا آئے گا جب تمہیں پیسے کامانے ہی پڑیں گے تم لڑکے ہو لڑکیوں فرق پڑتا ہی نہیں ہے آج کی ٹائم پر آج کی ٹائم پر جینڈر کا کوئی ڈسپنیشن نہیں ہے سب کو اپنے پر پروپ کرنا ہے اور سیلیکشن تمہارے بیس سے ہی ہوتا ہے کسی آئے گا تو تمہارا کیوں نہیں ہے ایک سال دو سال تین سال چار سال جو بھی ہو سیلیکشن لینا ہی ہے تو جم کے دوستو محنت کرنی ہے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے دوستو کہ نہیں ہمیں کامان نہیں رہنا ہے ہمیں باہر نکلنا ہے اس سے جو لوگ کامان ہوتے ہیں ہمیں بننا ہے ایکسٹارڈر نہیں بننا ہے کہیں پر لکھ لو اپنے دیوال پر لکھ لو اپنے بینچ پر کہیں بینچ پر لکھ لو کہ میں بینکر بنوں گا اس سال یا میں سیلیکٹ ہوں گا اپنے جو میں لکھ لو لکھنے کے لئے دب ہونا چاہیے یار کی پاپا دیکھیں گے ہاں بچے نے لکھا ہے کیونکہ ہمیں شیم فیل کیا ہوتا ہے بتا ہے جیسے کوئی آیا ہم سے پوچھا کیا کر رہے ہو اگر ہم پورے جذبات سے انہاں بول پائیں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں اس کا مطلب ہمیں خود بتا ہے کہ ہمارا سیکشن نہیں ہونے والا اگر آپ کا سیلیکشن ہونے والا ہے تو آپ بولو نا یہاں سیکشن لیں گے تیاری کریں گے جہاں بھی ایف بٹ آیا نا تو ایف بٹ مائنڈ میں یہاں پر ہے تمہارے سیکشن نہیں پاؤں گے دوستو کبھی شرماؤ مت گھبڑاؤ مت یار دنیا کو دکھاؤ تم کیا کرنے والے ہو لیکن یہ طبیقت پاؤں گے جب تمہارے اندھا کرنے کا دم ہوگا ٹھیک ہے میری بات دھیانت نا ٹھیک ہے میری بات دنیا